اسلام علیکم بھی بیٹس کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹیک ہوں گے تو یہاں پر بن رائے ہیں ناشتہ صبح کھا اور آج میں نے ناشتہ میں بس پراتا اور چائے ہی بنائی تھی اور چائے بھی کافی کڑک بن گئی تھی ویسے تو میں زیادہ کڑک نہیں بناتی لیکن اس میں توڑی سی چائے کی پتی زیارہ ڈل گئی تھی تو وہ بہت کڑک بن گئی تھی اور ابھی جو میں ناشتہ کروں گی تو بس ناشتہ میں نے کر لیا تھا اور بچوں کو گرمی لگ رہی تھی تو بس اب ان کو میں نہلا ہوں گی پھر میں اپنی روم کی صفائی کروں گی اور اس کے بعد میں لنج کی تیاری کروں گی تو بس یہاں پہ میں نے اپنا روم صاف کر لیا اور ابھی جو میں جاؤں گی اوپر والے پورشن میں تو وہاں کی صفائی کروں گی اور اس کے بعد میں لنج بناوں گی تو بس دوسرے والے پورشن کی بھی صفائی ہو گئی اور ابھی جو میں لنج بھی بنا لیا بچوں نے کھانا بھی کھا لیا ہے تو بس سارے کام ہو چکے ہیں اور ابھی جو میں بیٹھ گئی ہوں اور بچوں کے ساتھ میں ایکٹیویٹی کر رہی ہوں تو بچے جو ہے وہ ان کی ٹیچر نے بتایا تھا کہ ان کو پینسل ہالڈنگ میں مشکل ہوتی ہے اور یہ ابھی پینسل کو پوری طرح سے پکڑ نہیں سکتے تو بس اس وجہ سے میں ان کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی میں نے سٹارٹ کر لی تا کہ ان کو پینسل ہالڈنگ میں بھی آسانی ہو اور اس سے جو ہے ان کی ذہنی نشنما بھی ہوگی اور ان کو کلرز کی پہچاند بھی ہوگی کہ یہ کون سا کلر ہے اور یہ بلوگ سے مختلف چیزیں بنائیں گے تو ان کو پتا بھی چلے گا ان کی ذہنی نشنما بھی ہوگی تو یہاں پہ میں عبدالہائی کو سمجھا رہی تھی کہ آپ تین اونڈیوں سے جو ہے بلوگ کو ٹاو کے دوسرے بلوگ کے اوپر رکھو لیکن ابھی وہ فرس ٹائم یہ ایکٹیویٹی کر رہا تھا تو ابھی اس کو سمجھنے میں تو اسی مشکل ہو رہی تھی تو آہستہ آہستہ جو ہے اگر میں روزانہ ان کو یہ ایکٹیویٹی کر رہا ہوں گی تو وہ پھر بہت جلدی یہ دونوں سیکھ جائیں گے اور آپ سب بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں گھر میں تو ابھی جو ہے میں اپنے نیکسٹ ولوگ میں بھی مونٹسیری کی دوسری ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کروں گی تو آپ کو اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے تو یہاں پہ جو ہے امہانی تیار ہو گئی ہے اور ابھی وہ جا رہی ہے ٹوشن پڑھنے اور عبدالحی جو ہے وہ بھی تیار ہو گیا ہے تو یہ بھی جا رہا ہے ٹوشن پڑھنے تو اپنے نیکسٹ ولوگ میں میں یہ مونٹسیری کی ایکٹیویٹی جو ہے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پہ امہانی نے مجھے کہا کہ ممہ مجھے گھر بنا کے دو تو اس کو میں نے گھر بنا کے دیا ہے اور کافی خوش ہو رہی تھی وہ تو بس یہی تک تا میرا آج کا ولوگ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھے دعاوں میں یاد رکھے ملتے ہیں